اسلام علیکم ناظرین دوستو قومی بجت کے حوالے سے اہم ترین انفرمیشن اور اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے ریگولر انکم سرٹفیکیٹ کے حوالے سے جو ابھی پرافٹ ریٹس بڑھے ہیں ریگولر انکم سرٹفیکیٹ کے ساتھ سروہ اسلامک ٹرم اکانٹ کے اوپر بھی کچھ جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں تو یہاں پہ جو سوال ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ کیا پرانے سرمایہ کار بھی اس پرافٹ سے فیدہ اٹھا سکیں گے یعنی ان کو بھی یہ نیا پرافٹ جو ہے وہ ملے گا آٹومیٹک یا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں یہ سارے سوال جو ہیں کلیئر کرنا چاہوں گے اس کے اوپر کافی ساری ویڈیوز بھی آپ کو آن لائن دیکھنے کو ملیں گی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اگلے مہینے سے یہ نیا پرافٹ آٹومیٹک ملنا شروع ہو جائے گا تو ایسی دوستو یہاں پہ کوئی حقیقت نہیں ہے قومی بچت صرف تین بچت سکیموں کی اوپر آٹومیٹک پرافٹ جب بڑھتا ہے تو انکریز کرتا ہے جس میں بہبوس سیونگ سٹفیکیٹ ہے پینشنر بینفیٹ اکانٹ اور شہدہ فیملی ویل فیر اکانٹ اس کے علاوہ جتنے بھی قومی بچت کی سکیمیں ہیں ان کے اوپر وہی پرافٹ دیا جاتا ہے جو آپ جب پرچیز کر رہے ہوتے ہیں یا انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سکیموں میں تو آپ کے ساتھ تیہ کیا جاتا ہے بعد میں ان کے اوپر پرافٹ ریٹس بڑھیں یا کم ہوں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر آپ جب پرافٹ بڑھ جاتا ہے تو ان سکیموں سے پرافٹ اپنے جو چاہے سٹفیکیٹس ہیں یا دوسری انویسمنٹس ہیں ان کی انکیشمنٹ کروا لیتے ہیں اور دوبارہ سے انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نیا پرافٹ آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو سوال ہے ریگولر انکم سٹفیکیٹس کے حوالے سے تو اس کے اوپر جو پرانے سرمایہ کاریں ان کو یہ نیا پرافٹ نہیں دیا جائے گا ہاں اس کے اوپر یہ کہ وہ اسی طرح سے اپنے جو انکیشمنٹ ہے وہ لیں اور اس کے بعد دوبارہ سے انویسٹ کریں تو اس کے بعد آٹومیٹک ملنا شروع ہو جائے گا اس سے پہلے ان کو یہ نیا پرافٹ ریٹ نہیں دیا جائے گا تا وقت کہ ان کے جو سٹفیکیٹس ہیں وہ میچور نہیں ہو جاتے یعنی میچور ہو جائیں گے اس کے بعد وہ دوبارہ انویسٹ کریں گے تو ان کو نیا پرافٹ دیا جائے گا اسی طرح جو سروائے اسلامیک ٹرم اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اگر مہینے کا اگر پرافٹ اس میں مل رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کو اگلے مہینے سے ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے اوپر بھی میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس اضافے سے پہلے انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو اضافہ نہیں ملے گا صرف نئے لوگوں کو جو نئے انویسٹمنٹ ہوگی ان کو یہ نئے پرافٹ ریٹس دیا جائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو نئے پرافٹ ریٹس ہیں جس میں ابھی یہ پانچ سالٹی نور میں چنجنگ ہوئی ہے تو اسی طرح یہ تین سالہ میں بھی ہوئی ہے تو یہ جو اضافے ہیں یہ جو نئے لوگ ابھی انویسٹ کریں گے بارہ جولائی کے بعد سے ان کو یہ دیا جائے گا تو یہ اس پر کافی ساری میں نے انفرمیشن دیکھی ہے سوچل میڈیا کے اوپر بھی اور جو آپ کے سوالات آ رہے تھے تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے شارٹ سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اگلی ویڈیو میں پھر سے نئے انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ لوگ حوصلہ وزائی کرتے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں فیس بک پیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لازمی سے لائک اور فالو کریں آج کی ویڈیو اتنی ہی انشاءال اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ